اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہ لکل نفس ظلمتا لکل نفس ظلمت ما فی الارض لفتدت بہی و اثر ندامتا لما رعب العذاب و قضیہ بینہم بالقسط وهم لا يزلمون علا انہ للہ ما فی السماوات والارض علا انہ باد اللہ حق ولیکنہ اکثرہم لا یعلمون ہوا یخی و یمیتو و علیہ ترجعون شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہائیت رحمت فرمانے والا ہے اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے اللہ کے ساتھ ظلم کیا اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو شریک کیا اس کے برابر کیا روح زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اس کو فدیے میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پشتائیں گے مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا کوئی ظلم ان پر نہیں ہوگا سنو خبردار آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے سن رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں وہی زندگی بخشتا ہے وہی موت دیتا ہے اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے ناظرین اسلام ایٹ کراس روڈ کے سلسلے میں آپ کے سامنے سورہ یونس کی چھٹے رکوع کی آیات چون پچپن اور چھپن اردو ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کو اپنی مخلوق کو آدم کی اولاد کو روح زمین کے اوپر تمام انسانوں کو خبردار کرنا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ آج دنیا کی جو زندگی تمہیں عطا کی گئی ہے جو تمہیں اختیار اور آزادی دی گئی ہے یہ کھلی چھوٹ نہیں ہے یہ بغیر کسی مقصد کے نہیں ہے تمہاری آزمائش ہے جس کو تم اپنی آزادی اور کھلی چھوٹ سمجھتے ہو یہ تمہاری آزمائش کی زندگی ہے اس میں تم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ تم اپنے رب کے ساتھ وفادار ہو وفاشار ہو یا نہیں ہو اور اگر تم نے اپنی اس وفاداری کا وفاشاری کا امتحان پاس کر لیا تو تمہارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور اسی طرح کرتے رہے جو دوسری قومیں اس سے پہلے کر چکی ہیں کہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا یہاں ظلم سے مراد اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو شریک کرنا یا اللہ کی مخلوق کو بھی اللہ کے ساتھ ساتھ پکارنا ان کی بندگی کرنا ان کی عبادت کرنا ان کو بھی اللہ کے ساتھ قرابت کا ذریعہ بنانا یہ سب اللہ کے ساتھ ظلم ہے اللہ کے ساتھ شرک ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اس جرم کے مرتقب ہوئے ہیں جنہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے ساتھ غداری کی اپنے مقصد پیدائش کو بھول کر شیطان کے فریب میں آ کر دنیا کی زندگی میں لگ گئے اور سب کچھ دنیا ہی کو اصل سمجھ کر ساری جد و جہود اور کوشش کرتے رہے ان کے لیے پوری خبر ہے اور پوری خبر یہ ہے کہ جو دولت وہ دنیا میں کما رہے ہیں وہ ساری روح زمین کی دولت تو بہرحال نہیں ہے اس زمین کے کچھ حصے کی کچھ دولت ہر ایک انسان اپنے اپنی کوشش اور اس کے مطابق پاتا ہے لیکن اگر وہ اس دولت کی خاطر اس دنیا کی چھوٹے سے مفاد کی خاطر اپنے رب کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے تو اس کا حشر بہت خراب ہونے والا ہے اس کو اس دن جب قیامت برپا ہوگی اور وہ اپنا نامہ اعمال دیکھے گا تو اس دن اگر وہ جو دولت اس کے پاس دنیا میں تھی تو وہ تو کیا اگر ساری زمین کی دولت اس کو مل جائے تو وہ اس کو بدلے میں دینے کے لیے تیار ہو جائے گا اس ازار سے بچنے کے لیے جو اس کے سر پر کھڑا ہوگا اور ایسا کچھ نہیں کیا جائے گا نہ ان سے اس دن بدلہ لیا جائے گا اور نہیں کوئی اس وقت سفارش کام آئے گی اس دن یہ سوائے پشتاوے کے کوئی چیز ان کے پلے نہیں ہوگی کیونکہ اللہ ان کے درمیان پورا پورا انصاف کرے گا عدل کرے گا جو انہوں نے کیا ہے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا جو انسان اپنی وفاداری میں پورا اترا اس کو بھی پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور انسانوں کے ساتھ کسی قسم کا ظلم روا رکھا نہیں جائے گا اور پھر خبردار کیا فرمایا تم جس زمین کے اوپر بستے ہو جس آسمان کے سائے تلے تم آباد ہو سن رکھو اس بات کو سمجھ لو غور کر لو اور یقین کر لو کہ یہ سب کچھ تمہارے رب کا ہے اسی کی ملکیت ہے اس میں کوئی حصے دار نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے نہ کسی کو اس نے شریک کیا ہے نہ اس کا کوئی صحیح ہے اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہے اس لیے تم اگر اس کو چھوڑ کر اس کی مخلوق کے ساتھ اپنا تعلق وہ بناتے ہو جو اپنے رب کے ساتھ بنانا چاہیے تو وہ مالک جو زندگی بخشتا ہے جو موت پر قادر ہے اور جس کے پاس تمہیں دوبارہ پلٹ کر آنا ہے اسی کی بندگی کرو اگر اس کی بندگی میں تم ذرا سی بھی ملاوٹ کروگے تو وہ اللہ کو قابل قبول نہیں ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے آپ کو اور ساری دنیا کو اپنے رب کی یہ بات سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں